اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب سب خیروفی ایسے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ڈیلی باڈی ایکسرسائز کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری سانس لینے کے بارے میں دوستو نورپل پوزیشن میں اگر انسان کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہو یا اس کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو تو سانس نے گتا دی ہے تو اس کو اوپر کرنے کے لیے ہمارے جو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ نورمل ایک وارم اپ ایکسرسائز کا جو کمبینیشن ہے اس کے بعد جب آپ کی باڈی تھوڑی سی وارم اپ ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے ہتینیوں کو بلکل سانے رکھنا ہے ٹھیک ہے یوں ایسے اور ہاتھ اوپر کی طرف لے کے جانے یوں بلکل فیس کے برابر اور سانس اندر کی طرف لینا ہے ایسے کھونٹوں کو بند کرنا ہے اور ناک سے آپ نے سانس کرنا ہے انہیں دوستو یہاں تک ہاتھ لانے کے بعد آپ نے اپنی سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے اور ہتینیوں کو ایسے زمین کی طرف کرنا ہے اور ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پھر سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے رہے ٹھیک ہے بلکل اپنا پیر اور سینہ خالی کر لینا ہے سانس سے یہاں سے پھر ہتینیوں کو اوپر کی طرف ٹھیک ہے دوستو دو سے چار سیکنڈ کا آپ نے وقت لینا ہے یہاں پہ ہتھینیاں سیدھی رہنے کے بعد آپ نے تقریباً چار سیکنڈ اپنے سانس کو روکنا ہے اور کوشش کرنی ہے چار سیکنڈ تک آپ سانس لیتے رہے اندر کے طرف پھر چار سیکنڈ اپنے ساری سانس کو روکنا ہے اپنے سینے کی اندر اور پھر آپئے ہتھینیاں پھولٹی کرنے کے بعد میں آپ میں چار سیکنڈ کے لیے یہاں تک پاتلہ لے ہیں چا سیکنڈ آپ نے اپنے سانسپاہ ہتھنے کے μέرے ٹھیک ہے�� quatro سیکنڈ تک آپ نے انہیل کرنا ہے پھر اس کے بعد آئں تک تو سانس سنس کو ریلیز کرنا ہے اور ان دونوں ترمیان آپ نے چار چار سیکنڈ کا وقت حالے لینا ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا سانس لوگ لی ہٹھے کے اونٹی وقفہ پورا پھر آپ نے سانس بلکل خالی اور پھر آپ نے چار سیکنڈ کا وقفہ پھر دوبارہ سے ٹھیک ہے دوستو یہ ایکسرسائز آپ نے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ یا گیارہ دفعہ ریپیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا یاد دکھنا ہے آپ نے تین پانچ سات نو گیارہ یہ آپ نے تات عدار میں اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں امگوشش کریں کہ تین دفعہ ہی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایکسرسائز کو ریپیٹ کریں کیونکہ آپ کا سانس میں بھی اس سے پھول جائے تھوڑی دین کے لیے ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز دیلی مارننگ روٹین کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سانس لینے کی جتنی بھی بریشانی ہیں ان میں افاقہ ہوگا اور یہی ایکسرسائز اگر آپ رات کو سونے سے پہلے بھی ریپیٹ کریں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہوگی امید کرنا ہو آپ سب اس سے فائدہ آپ کھائیں گے thank you so much اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی 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 اس بھائی بھائی موسیقی